بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ امید ہے آپ تمام آباب خیر و آفیت سے ہوں گے میں الحمدللہ آپ کی دعاوں سے خیر و آفیت سے ہوں آج کا ہمارا وظیفہ ہے بہت ہی پاور فور اللہ رب العزت کا صفاتی نام ہے اس نام کی برکہ سے آپ اس کا وظیفہ کریں گے میں وظیفے کی ترتیب بتاؤں گا تو انشاءاللہ آپ دشمنوں کی دشمنی سے محفوظ ہو جائیں گے اور حاسدین کے حسد سے چوروں کی چوری سے کسی قسم کی بھی آپ کو حفاظت کی ضرورت ہے تو انشاءاللہ یہ آپ وظیفہ کریں گے اور کریں گی تو انشاءاللہ اس کی برکت سے آپ کی تمام مشکلات آسان ہو جائیں گی یعنی دشمنوں کی دشمنی کا جو ڈر ہے وہ جاتا رہے گا دشمن کو اللہ رب العزت نے اس تو نابود فرما دیں گے چور چوری نہیں کر سکے گا حاسدین کے حسد سے آپ کو کوئی فرق نہیں پڑے گا تو یہ تمام چیزیں آپ حاصل کرنا چاہتے ہیں تو یہ ویڈیو میری انڈ تک ضرور دیکھنا انشاءاللہ بہت ہی پاورفل وظیفہ ہے اللہ رب العزت کا بڑا مبارک نام ہے تو آپ کی تمام پریشانیاں اس سے حل ہونے والی ہیں اس قسم کے وظائف ہم پہلے بھی اپنے چینل پر اپلوڈ کرتے رہتے ہیں تو جو ناظرین ہمیں نئے ہمارے چینل پر آئے ہیں ان سے درخواست ہے کہ ہمارے اس یوٹیوب چینل پاورفل وظائف کو ضرور سبسکرائب کر دیں اور ساتھ میں بیل ایکن بٹن کو بھی ضرور دبانا تاکہ جیسے ہی ہم نئی ویڈیو اپلوڈ کریں تو آپ تک نوٹیفیکیشن پہنچ سکے پہلے ہی آپ ویڈیو دیکھ سکیں صحیح ہے تو وظیفہ شروع کر لیتے ہیں وظیفہ یہ ہے کہ آپ نے کرنا ایسے ہے کہ روزانہ عشاء کے وقت جب وظیفہ شروع کر لینا ہے تو سات دن تک پہلا یہ وظیفہ سات دن تک کرنا ہے کچھ باتیں میں بتا دیتا ہوں کہ بار بار آپ کمنٹ کر کے پوچھتی ہیں یا پوچھتے ہیں کہ یہ وظیفہ ایک ہی بار کرنا ہے یا کتنی بار تو سات دن تک یہ وظیفہ کرنا ہے ایک ہفتے کا وظیفہ ہے اور اسی طرح یہ کوشش کرنی ہے کہ جمعرات والے دن سے شروع کیا جائے دنوں کا بھی آپ پوچھیں گے اس لئے میں نے دن بھی بتا دیا ہے کہ کون سا دن ہے جمعرات والے دن عشاء کے بعد شروع کرنا ہے سات دن تک آپ کریں گے کیا کرنا ہے مسلح کے اوپر باوضو ہو کے بیٹھ جانا ہے اور دروش شریف پڑھ لینا ہے جو بھی آپ نے ایک عمل کرنے لگیں تو دروش شریف لازمی پڑھا کریں نبی علیہ السلام کے بہت زیادہ احسانات ہیں ہمارے اوپر تو نبی علیہ السلام کے لئے دعا یہ دروش شریف دعا ہے آپ علیہ السلام کے لئے لیکن فیدہ ہمیں ہی پہنچتا ہے دروش شریف کی بڑی برکات ہیں اس کے اوپر بھی مستقل انشاءاللہ ویڈیو بناوں گا تو اول آخر آپ نے تین تین مرتبہ کم از کم دروش شریف پڑھ لینا ہے درود ابراہیمی پڑھ لیں اگر آپ کے تلفز اچھے ہیں وہ پڑھ لیں یا مختصر سا کوئی بھی وہ دروش شریف پاک آپ پڑھ سکتے ہیں تو یہ کر لینا ہے اس کے بعد آپ نے ستر مرتبہ ستر مرتبہ یا حسیبو کی تسبیح پڑھ لینا ہے یا حسیبو یا حسیبو اس طرح ستر مرتبہ یہ آپ شمار کریں گے تو یہ ایک دن کا وظیفہ ہو جائے گا اور یہ رات کو عشاء کے سونے سے پہلے پہلے کرنا ہے سات دن تک متواتر یہ آپ کریں گی یا کریں گے تو انشاءاللہ آپ دشمنوں کی دشمنی سے اور دو چوروں کی چوری سے حاسدین کے حسد سے ہر قسم کی بلاؤں سے آپ کا گھر محفوظ ہو جائے گا آپ محفوظ ہو جائیں گے آپ کے گھر والے جتنے ہیں تمام محفوظ ہو جائیں گے تو ایک ہفتہ یہ آپ کریں گی یا کریں گے سات دن تک صحیح ہے اگر وظیفہ آپ جاری رکھنا چاہیں تو جاری بھی رکھ سکتے ہیں کیونکہ اس وظیفے کی بڑی برکات ہیں اللہ رب العزت کا مبارک نام ہے اور اگر آپ کو کوئی فیدہ نظر آئے اس وظیفے میں تو بار بار آپ کر سکتے ہیں اگر فیدہ نظر نہیں آ رہا تو ایک ہفتہ آپ نے کیا ہے پھر دوبارہ کچھ دن تھے ٹھر کے دوبارہ یہی ترتیب کر لیں انشاءاللہ فیدہ ضرور ہوگا پہلی بات تو ہے فیدہ ہوگا اور اس عمل کو جاری رکھنے کے لیے تاکہ زیادہ زیادہ برکات ہوں میرے گھر کے اندر ساتھ ساتھ ایک اور وظیفہ بھی کرنا ہے وہ بھی میں آپ کو بتا دیتا ہوں وہ یہ ہے کہ اٹھتے بیٹھتے سوٹتے لیٹے چلتے پھرتے دن ہو یا رات ہو ساتھ ساتھ آپ نے ایک اور ورد کرتے جانا ہے وہ کیا ہے حسبون اللہ نعم المولا ونعم الوکیل حسبون اللہ نعم المولا ونعم الوکیل یہ ساتھ پڑھتے رہنا ہے تو اس کی بھی بڑی برکات ہیں اس کی کوئی تعداد نہیں ہے جتنی دفعہ آپ پڑھ سکتے ہیں یا پڑھ سکتی ہیں یہ ساتھ ساتھ پڑھتی رہیں گی پڑھتے رہیں گے تو انشاءاللہ اس کی بڑی برکات ہوں گی اور آخر میں میں آپ کو کہنا چاہوں گا کہ اگر آپ کو یہ ہماری ویڈیو یہ وظیفہ اچھا لگائے تو لائک ضرور کر دیں ہمارا حصلہ افضائی ہو جائے گی اور اس ویڈیو کو ثواب کی روح سے کہ زیادہ زیادہ ہمیں ثواب پہنچے صدقہ جاریہ کے طور پر آگے ضرور شیئر کیا کریں اور ایک اور بات کہ کمنٹ کے اندر آپ اظہار بھی ضرور کیا کریں کہ ویڈیو آپ کو کیسی لگی ہے اگلی ویڈیو میں کس ٹاپک پہ لاؤں کس کا وظیفہ آپ کو چاہیے اس طرح آپ نام بھی داخل کر دیں گے کمنٹ کے اندر تاکہ ہم دعاوں کے اندر جب دعا مانگنے لگیں تو آپ کا نام پکار کر آپ کو بھی دعاوں میں یاد رکھ سکیں تو اگلی ویڈیو تک دیجئے اجازت اگلی ویڈیو میں انشاءاللہ زندگی رہی تو ملیں گے السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ